بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بدون اس اعتقاد کے مہد شوقن و استلزاقن معلوم فی ہے اس ملفوظ میں حضرت حامر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ کہنے کا حکم بیان کرما دی یا رسول اللہ کہنے کا کیا حکم ہے یہ بیان فرما دیا میں گاڑی میں جا رہا تھا گاڑی میں ایک مانگنے والے نے یہ پڑھا اصلا یا محمد کہنے ہیں انہ سڑ دیاں بڑ دیاں رہ رہے ہیں ہم نے کہا یا محمد کہنا کہنا سڑ دیاں بڑ دیاں رہ رہا ہے یا محمد تو کہنا ہی گستا کیا نام لینا یا رسول اللہ کہنے میں ذرا تفصیل بیان کر دیاں یا رسول اللہ کہنے میں حتیق صاحب تفصیل بیان کر دیاں آج چھوٹا تیت میں ساتھی ہے چھوٹا تیت میں ساتھی ہے دو تیگ ہیں تو یا رسول اللہ کے بارے میں حضرت خانوی رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ خراب نیت کے ساتھ کہنا تو منع ہے امداد لینی ہو آذر ناظر سمجھنا ہو یہ خراب نیتیں خراب نیت کے ساتھ تو یا رسول اللہ کہنا منع ہے نیت خراب نہ ہو صرف محبت کے طور پر لذت کے طور پر کہہ دے یا رسول اللہ اس میں گناہ نہیں ہے اس کی گمدائش جیان 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 ہر چیز کا حکم ہوتا ہے حیثیت کا فرق ہوتا ہے حیثیت کا فرق ہوتا ہے حیثیت استنزاد کی ہو محبت کی ہو گن جائے اور حیثیت امداد لینے کی ہو آگر ناظر کی اس سمجھنے کی ہو پھر نہ جائے لولا لیت بار لا پتا لتل حکمت اعتباری فرق نہ ہو تو حکمت تو ختم ہو جائے فرق سما تو ختم ہو جائے اعتباری فرق ہوتا ہے کس لحاظ سے کہہ رہے ہو یہ سوچنا پڑے گا کس لحاظ سے کہہ رہے ہو کسی لحاظ سے جائب ہے کسی لحاظ سے نہ جائب اعتبارات کا فرق ہوتا ہے جیسے وَمَن قَانَتْ حِجْرَتُهُ وَمَن قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جہاں مقتدار خبر بالکل ایک ہیں اور جہاں مقتدار خبر ایک ہوں اگر اعتباری فرق نہ کیا جائے تو باطل ہے کلامی باطل ہے زیدن زیدن قائمون قائمون کیا فائدہ ہو اور اعتباری فرق کر لیا جائے پھر حمل تو ٹھیک ہے جملہ تو بن جائے گا لیکن فائدہ کوئی نہیں مقتدار خبر ایک ہے فائدہ کیا ہوا خبر ہوتی ہے زائد فائدہ کیلئے جب دلکل دونوں ایک ہیں کوئی فائدہ نہ ہوا کلام بے کار ہو گئی بے فائدہ ہو گئی اس لئے علماء نے اس کی توجیحات کی فمن کانت حجرت الاللہ ورسولہی فہجرت الاللہ ورسولہی کیا معنی ہے فمن کانت حجرت الاللہ ورسولہی فہجرت کاملت خبر کی نایہ ہے کاملت دوسری توجیح خبر کی نایہ ہے مقبولت ان سے فمن کانت حجرت الاللہ ورسولہی فہجرت مقبولت فہجرت کی توجیح فمن کانت خبر کی نایہ الاللہ ورسولہی فی الدنیا فہجرت اگر دنیا میں کرے تھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتباہ کی نیت سے تو اس کی حجرت آخرت میں موتبر ہوگی یہ یا یا لفظ مقبولت ان کا محضور ادھر کیوں دیتے لفظ مقبولت ان کا محضور ہے فہجرت ہو الاللہ ورسولہی مقبولت 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 یا یا محضور ہے دوسری توجیح میں سا چنائے مقبولت ان پانچین توجیح میں یہ ہے کہ لفظ مقبولت ان کا محضور دونوں میں فرق بعض نے یہ توجیح کیا کہ اتحاد طرفین بعض دفعے تعظیم من ہوتا ہے تعظیم من اور بعد پھر ذکریہ صاحب تحقیر ہوتا تحقیر جیسے جیسے فہم تعظیم کے لیے اور بعض دفعے تحقیر کے لیے ہوتا ہے یہاں تعظیم کے لیے فَمَن کَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ مُعَظَّمَةُمْ تعظیم کے لیے اتحاد طرفین تعظیم ہے بعض نئے توجیح چھے توجیح ہوگئے بخاری شریف کی پہلی حدیث گیا گیا اس کی چھے توجیح ہوگئے تو مُتصار خبر میں اعتباری فرق کر دیا جاتا ہے اعتباری فرق کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں یا رسول اللہ کہنے میں اعتبار کیا ہے لحاظ کیا ہے نیت کیا ہے اگر امداد طلب کرنی ہے غلط حاضر ناظر ہونا بیان کرنا ہے غلط صرف لذت کے لیے خطاب ہے صرف محبت کی وجہ سے خطاب ہے ٹھیک اعتباری فرق اعتبار کا لحاظ مختلف اعتباروں سے حکم بدل جاتا اور بازی نیتوں کے ساتھ غلط دول اعتبارات نبت لطل حکم اعتبار کا لحاظ نہ کرے ہیں تو حکمت کوئی چیز نہیں فلسفہ کوئی چیز نہیں جس میں جا بجا اعتبارات کا لحاظ کیا جائے یہاں بھی ہم اعتبار کا فرق کرتے ہیں نیت کا فرق کرتے ہیں اتھ لئے ہمیں یہ کہنا کہ انہ سلدیاں بلدیاں رہ رہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے انہ سلدیاں بلدیاں رہ 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 ہیں جا محمد تو کہنا ہی بی عدبی ہے نام لے کر پکار نا تو ایسی بی عدبی ہے ان کو کیا پتا بی عدبی کیا ہوتی عدب کیا ہوتا کوئی پتا گاڑی کے اندر پڑے مدل سے پڑھ رہ اتھ یا محمد کہنا ہیں انہ سلدیاں بلدیاں رہ 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 یہ پڑھ رہ جی 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 یا محمد قیامت ویسی دست تھی جا رسول اللہ کہنے میں اعتبار الگ الگ ہے کسی اعتبار سے ٹھیک ہے کسی اعتبار سے غلط ہے جی جی انہ سلدیاں بلدیاں رہ جو بندیوں کو کرتے ہیں سلدیاں بلدیاں رہ میری عمر ہوگی تو بارہ سال کی تقریب تہلی میں ہوتے تھے لاہور آئے ہمارے معمود تھے لاہور یہاں بھٹی گیر کے اندر ہو رہتے تھے وہاں ایک مسجد جس اونکی مسجد چاہتے ہیں وہاں میں روضو کر رہا تھا میں نے ایک سال پھر پوچھا آیا یہ جو کہتے ہیں وہاں بھی اچھے نہیں وہاں بھی اچھے نہیں یہ وہاں بھی کون ہوتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں بچہ تھا بارہ سال کی عمر تھی مجھے بھی تفسیرات معلوم نہیں تھے ایک سال اچھے عالم سے لگے مجھے میں نے ان سے پوچھا وہاں کرتے کرتے لیکھے جو وہاں بھی کہتے ہیں وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی کون ہوتے ہیں وہ کہنے لگا دیکھو وہاں وہاں ہوتے ہیں جو چھوٹا پہ حساب کرنے جائیں بڑا پہ حساب نکل جائیں بڑا حرام بچہ سال بڑا حرام ہو یہ کہ اب ہمیں کیا پتہ جانے چھوٹا پہ شاف کرنے گیا ہے یہ بڑا پہ شاف کرنے گیا ہے یہ انہوں نے تائز کی وہاں بھی کہتے جو بندی ہوں کہتے دیکھو وہاں بھی وہ ہوتے ہیں چھوٹا پہ شاف کرنے جائے تو بڑا پہ شاف نکل جائے وہ وہاں بھی ہوتا ہے بڑا مشکل میں خاموش ہو جائے مجھے کچھ پتہ نہیں بات میں پتہ چالا کہ بریلی کون ہے اور دوبندی کون ہیں وہاں بھی کون ہیں یہاں یہاں بعد پتہ چل گیا کیا اس کو انہوں نے یہ فرق کر دی میں بڑا حیران کیا فرق کر دی اب گون جائے دیکھنے کہ چھوٹا پشاف کرنے کیا ہے چھوٹا نکلا ہے بڑا نکلا ہے ہمیں کیا فرق میں خموش رہا انہوں نے یہ تاریخ وہایبی کے یہ معنی بتا ہے یعنی جو بندی کے بتائے نہ اس نے یہ حال ہے جو بندیوں کو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا پشنا آپ کرنے چاہے تو بڑا جت ہو جائے یہ دیو بندی ہے یہ دیو بندی ہے یہ جو بندی ہے یہ جب پوچھ رہا تو بات پوچھ رہا ہے آدھے گھنٹے کے بعد پوچھ رہے نہ میں بھی جواب دوں گا اب مجھے بات تو نہیں کہنے جائے ہم سوالات سے ڈرتے نہیں لیکن ابھی موقع نہیں نا جس آدھے گھنٹے میں کوئی نہیں بولتا اس کے بعد ہے میں ازان تک بیٹھوں گا کر لینا مجھ سے باتیں ہو کر جواب دوں گا آپ کے دانت کھٹے کر دوں گا دانت کھٹے کر دوں گا یہ ہے یہ ہے تو بہرحال حضرت خان رحم اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ کہنے کی تفسیر بیان فرما دی یہ نیت ہو تفیق یہ نیت ہو تفیق نہیں ہے یہ یہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ اَعْمَال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا لیکن اس میں صرف مستخنات اور مباہات داخل ہیں اچھی چیز میں نیت کر لے گا اخلاص کی نیت کر لے چیز دکھاوے کی نیت کر تو ٹھیک نہیں اخلاص کی نیت کر لے نماز پڑھنے لگا ہے نیت اخلاص کی کر لی تو ٹھیک نیت دکھاوے کی کر لی کہ لوگ مجھے بڑا نمازی سمجھے بڑا بزرگ سمجھے تو ٹھیک نہیں پھر ٹھیک نہیں بڑا نمازی سمجھے بڑا بزرگ سمجھے تو پھر ٹھیک نہیں جیہاں 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 اخلاص ہونا چاہیے اخلاص 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 کی بھی چھے درجے ہیں پہلا درجہ ہے عذاب سے بچنے کی نیت یہ سب سے کب درجے کا اخلاص ہے نیکی کرتا ہے گناہوں سے بچنے رہا ہے نیت کیا ہے عذاب سے بچ جاؤں ہے تو اخلاص لیکن اخلاص کا پہلا درجہ ہے سب سے گھٹیا درجہ ہے اس سے ان کا درجہ ہے کہ نیت کرے دخول جنت نیکی کرتا ہے نیت کرے دخول جنت دخول جنت یہ پہلے سے انچا ان دونوں سے انچا تیسرا درجہ ہے کہ نیت کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کی یہ پہلے دونوں سے انچا ہے چوتھا درجہ ہے کہ نیت کرے جنت کی بھی اور رضا کی بھی دونوں نیت کر لیں جنت بھی مل جائے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے دونوں نیت کر لیں یہ چوتھا درجہ ہے جو پہلے تینوں درجوں سے انچا ہے پانچہ درجہ یہ ہے یوں کہے کہ میں اس قابل کہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب بن جاؤں میں اس قابل کہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب بن جاؤں اس لئے میں جنت ہی کی نیت کر لیتا ہوں یہ پانچہ درجہ جو پہلے چاروں درجوں سے اونچا ہے یہاں یہ اس میں توازوں بھی پائی گئے اس میں توازوں بھی پائی گئے اور چھٹا درجہ جو پانچوں درجوں سے اونچا ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے تو نیت کرے جنت کی اور دل میں ہو اللہ تعالیٰ کی رضا دل میں ہو رضا زبان سے جنت 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 یا اللہ میں جنت کی یہ کام کرتا ہوں دل میں رضا بھی ہو لیکن اس کو چھپائے اس کا نام فنا فنا یعنی توازو ہے اور توازو کو فنا بھی کر دیا تو درو گم شو وسال نست بس گم شدر گم کل کمال نست بس تو درو گم شو کمال نست بس گم شدر گم کمال نست بس تو وقت نام کو مٹا دو یہ بھی سال ہے اس اس مٹانے کو بھی مٹا دو نیکی در دریا میں ڈال نیکی در دریا میں ڈال اس مٹانے کو بھی مٹا دو یہ فنا اور فنا ہے تو سب سے اوچا درجہ اخلاص کا فنا اور فنا ہے فنا اور فنا فنا اور فنا اخلاص کی نیت تو ہے لیکن اس کو مٹا دیا ظاہر نہیں کیا ہو دوازو تو ہے لیکن دوازو کو ظاہر نہیں کیا ہو نیکی در دریا میں ڈال یہ درجہ زبان پر صرف جنت ہے رضا کو زبان پر نہیں لایا فنا پایا گیا رضا کا بہت اونچا مقام رضا 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 جنت میں جب اللہ تعالی سب نعمتیں دے چکیں گے تو فرمائیں گے اب میں تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں کہ جو پہلی سب نعمتوں سے کنکی ہے یہ اللہ تعالی فرمائیں گے اب میں تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو پہلی سب نعمتوں سے اونچی ہے اہل جنت حیران ہوں گے کہ ہمیں تو زیارت بھی ہو چکی اللہ تعالی کی اہل جنت کو زیارت ہوگی اللہ تعالی کی ہر جمعہ این جمعہ کے وقت ہر جمعہ این جمعہ کے وقت جنت میں طلوع غروب تو نہیں ہوگا تو اس پر بزاہ عشقال ہوتا ہے جب سنو غروب نہیں تو ایک دن دو دن تین دن گزرے یہ چیسے پہلے چلے جا سات دن گزر گئے اب جمعہ آگیا اس اس کا حل پہلے تو نہیں تھا لیکن جب گھری آگئیں ان میں جن بھی آگئے اب حل ہوگئے اب تو دنوں گھریوں میں جن بھی لکھ ہوتے ہفتہ اتوار دی منگر وز جمعہ گھری آگئے اب یہ اشکال ختم ہوگی پہلے تھا یہ اشکال جب تک گھریوں میں دن نہیں آئے اشکال تھا اب گھریوں میں دن آگئے کہ جنت پہ کوئی سورج نہیں ہوگا سروع غروب نہیں ہوگا لیکن گھریوں سے پتہ چل جائے چا کون سا دن ہے اس لئے جمعہ کے دن جمعہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے اور جن کا درجہ اونچہ ہوگا ان کو ہر روز زیارت ہوا کرے گی اور جن کا درجہ اور بھی اونچہ ہوگا ان کو ایک دن میں دو دفاع ہوگا فجر کے وقت اور اثر کے وقت دو دفاع زیارت ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ اس زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ان کی زیارت کے لئے قوت برداشت ہونی چاہیے اس لئے دنیا میں وہ قوت نہیں ہے نہیں ہوتی زیارت آخر کے قوت تو ہوگی ایک تین ہوگی زیادہ سے زیادہ ایک دن میں دو دفاع بات کسی زیادہ نہیں تو زیارت کی ہو چکی ہوگی تو اللہ تعالی فرمائیں گے اب میں تم سے راضی رہوں گا کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ سب چون در جاؤ اب میں تم سے راضی رہوں گا کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ سب سے اونچا درجہ اللہ سب سے اونچی نعمت اللہ تعالی انعید فرمائیں گے جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جائیں براہ ہم اللہ 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 اکبر اللہ